اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ آج ہمارا عنوان ہے میانہ روی اسلامی ہدایات کی روشنی میں درمیانی زندگی گزارنے کا معنی مفہوم کیا ہے اور اسلام ایک اسلامی معاشرے میں رہنے والے انسان کو کس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے اس بات کے تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے کچھ ہدایتیں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح زندگی سے رکھیں گے قرآن ہمیں حکم دیتا ہے یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید بکم العسر اللہ رب العزت آسانی اور سختی اس کے درمیان کی بات کر رہا ہے اللہ رب العزت آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان دو انتہاؤں میں فنسا ہوا ہے بعض لوگ ہیں انتہا پسندی کا شکار ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو نہائیت ہی لاعبالی پن سے زندگی گزار رہے ہیں جو ان کے سر ذمہ داریاں ہیں واجبات ہیں حقوق اللہ ہیں حقوق العباد ہیں کسی کی ان کو پرواہ نہیں ہے ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں اور بعض لوگ کسی ایک پہلو کو لے کر انتہا پسندی کا شکار ہیں اگر دنیا کمانے پہ لگے ہوئے ہیں تو دنیا ہی دنیا ان کی نظروں میں ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں اور اگر آخرت کی بعض لوگوں کو فکر ہے تو آخرت ہی کے فکر میں لگے ہوئے ہیں دنیا کی ان کو فکر نہیں اسلام کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ کا راستہ ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان چیز قبول فرمائی رسول اکرم کی ساری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی بھی طرح کی انتہا پسندی کو پسند نہیں کیا انتہا پسندی جذبات کی عبادات کی تعلقات کی محبت کی نفرت کی کسی بھی طرح کی انتہا پسندی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے محمود نہیں ہے اچھی نہیں ہے درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اس سے دور رہنا ضروری ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی جو عبادات میں محض اللہ رب العزت کی عبادت کے لئے کسی انتہا پسندی کا شکار ہو رہے تھے اجازت نہیں دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاس بخاری و مسلم کی روایت ہے صحابہ اکرام میں کہ کچھ لوگ آئے آپ موجود نہیں تھے گھر پہ کس لئے آئے یہ پوچھنے کے لئے کہ جن و رات میں رسول اکرم کتنی عبادت کرتے ہیں ازواج متحرات نے بتلایا کہ آپ کے معمولات شب و روز یہ ہیں دن میں اتنی عبادت کرتے ہیں رات کو اتنی عبادت کرتے ہیں اتنی دیر سوتے ہیں اتنی دیر گھر کا کام کرتے ہیں اتنی دیر یہ کرتے ہیں سن لیا انہوں نے تفصیلات سننے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ارے ہمیں کیا لینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ہم کیسے آپ کی ریس کر سکتے ہیں آپ تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو گنہگار ہیں ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے آپ تو بخشے بخشائے ہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ آج کے بعد سے ہر دن روزہ رکھوں گا دوسرے صاحب کہنے لگے کہ رات بھر نماز پڑھوں گا یسرے صاحب نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا کیونکہ یہی اللہ رب العزت کی عبادت سے روکتے ہیں اعلان کیا اور چلے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ازواج متحرات نے فرمایا بتایا کہ آپ کے کچھ صحابہ آئے تھے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا دن و رات میں آپ کتنی عبادت کرتے ہیں ہم نے بتلایا فکانہم تقالوہا ان لوگوں کی باتوں سے ایسا لگا کہ انہوں نے آپ کے دن و رات کی عبادت کے معمولات کو بہت ہی معمولی سمجھا اور یہ کہنے لگے کہ آپ کو تو ضرورت نہیں عبادت کی ہم تو گنہگار ہیں ہمیں زیادہ ضرورت ہے اور یہ یہ اعلان کر کے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کو اچھا نہیں لگا حکم دیا جمع کیا جائے سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر آیا صحابہ اکرام کو صرف انہیں تین کو نہیں اور لوگوں کو بھی اور ان کے سامنے اعلان فرمایا لوگوں پہلے یہ بات اچھی طرح سے دھیان سے سن لو تم میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا مجھ سے زیادہ تقوی کی زندگی نہیں گزار سکتا لیکن اس کے باوجود کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں افتار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں یاد رکھو فَمَنْ رَغِبَاً سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ جو آدمی میری سنت سے اعراز کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ الگ ہے میں الگ ہوں میری سنت کو چھوڑ کر کوئی آدمی کسی انتہا پسندی کا شکار ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں رسول کا ہوں رسول میرے ہیں اس کی خام خیالی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ناظرین ذرا غور کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابہ اکرام دنیا کی کسی بات کے خواہش مند نہیں تھے اللہ کی عبادت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہی اصل مقصود ہے اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن اللہ کی عبادت کو انتہا پسندی کے جذبے سے ادا کرنا اس میں غلو کرنا شریعت نے جنباتوں کی اجازت دی ہے ان کو نظرانداز کر دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا آپ کی سنا آپ کے طریقے سے جدہ ہو کر اپنے طور پر کسی چیز کو اچھا سمجھ کر کرنے لگ جانا شریعت اس کی تعاید نہیں کرتی رسول اکرم اس کی اجازت نہیں دیتے اور کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے من سے عبادتیں تراشے اور سمجھے کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ مجھ سے زیادہ تقوے والا کوئی نہیں مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود روزہ بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں شادی بیعہ بھی کر رکھی ہے میں نے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اب کوئی آدمی بیویوں کے حقوق ادا نہ کرے اپنے بدن کا حق فراموش کر دے اپنے جسم میں موجود اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو فراموش کر دے ان کا حق نہ نبھائے راتوں کو نہ سوئے حق ادا نہیں کر رہا ہے آنکھوں کا جسم کا اجازت نہیں ہے اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی بلکہ ایک حدیث میں جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن فرماتے ہیں اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اور ابو دعود شریف میں یہ روایت موجود ہے اور اس کو نقل فرمایا آپ نے اعلان کیا حلق المتنتعون لوگو یاد رکھو تین بار فرمایا حلق المتنتعون انتہا پسندی کرنے والے حلق ہو گیا باقی نہیں بچتے عبادات معاملات دنیا مال متہ بیوی بچے ان میں سے کسی چیز میں بھی انتہا پسندی اختیار کر لینا بیوی کی محبت میں حد سے گزر جانا ماں باپ کو فراموش کر دینا ماں باپ کی محبت میں حد سے گزر جانا بیوی کا خیال ہی نہ رکھنا بچوں کی محبت میں حد سے گزر جانا حق اور نائنصافی اور انصاف اور ظلم ان تمام کو فراموش کر دینا اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی درمیانی زندگی گزارو تمام کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ رب العزت کا حق بھی ادا کرو ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے دیکھا مسجد کے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندی ہوئی ہے پوچھا یہ کیسے رسی ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ حضرت زینب کی رسی ہے زینب کی رسی ہے یہاں مسجد میں دو ستونوں کے درمیان اس رسی کا کیا کام ہے صحابہ اکرام نے جواب دیا رات کو نماز پڑھتی ہیں اور نماز اس وقت تک پڑھتی رہتی ہیں جب تک کہ ان کو نید نہ آنے لگے اچھا پھر اور جب نیند آنے لگتی ہے تو اس رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیتی ہے بال باندھ دیئے اس سے جب نیند آئے گی اور سر جھکے گا تو یہ رسی کھینچے گی تکلیف ہوگی تاکہ نیند چلی جائے اپنے آپ کو سونے نہیں دیتی رات پر رات پر عبادت میں مشغول رکھتی ہیں لیکن رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعاید نہیں فرمائی صاحب اکرام کو حکم دیا کھول دو اس رسی کو جب تک نشاط باقی رہے نماز پڑھو اور جب نشاط نہ رہے نیند آئے سو جاؤ ایک حدیث میں تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا کیوں وجہ بطلائی کہ تم نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے ہو سکتا ہے کہ تم تو دعا مانگنا چاہتے ہو لیکن زبان سے بدعا نکل رہی ہو اس لیے نیند ستا رہی ہے سو جاؤ سونے کے بعد اٹھو تو نماز پڑھو اجازت نہیں دی انتہا پسندی کی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل خدر صاحبی ہیں ان کی عظمتوں کے بیان سے احدیث کے صفحات منور ہیں تمام محدثین اکرام نے ان کی احدیث اور ان کے واقعات اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں جب مدینہ تشریف لائے تھے تو حضرت ابو دردہ کے ساتھ ان کی معاخات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی تھی بھائی بھائی بنا دیا تھا حالانکہ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے اور ابو دردہ مدینہ کے رہنے والے تھے لیکن جب اسلام نے بھائی بنا دیا رسول اکرم نے کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو تو اس رشتے کو انہوں نے ساری زندگی بلکل ایسے ہی گزارے جیسے سیگا بھائی ایک بار تشریف لائے حضرت ابو دردہ کے گھر حضرت ابو دردہ آئے کھانا پکوایا بھائی آیا ہے بڑی خوشی کا اظہار فرمائے پھولے نہیں سما رہے ہیں آج بھائی گھر آیا ہے اچھا کھانا پکوایا کھانا جب پک کر تیار ہو گیا بی بی نے دسترخان لگا دیا حضرت ابو دردہ کہنے لگے آؤ بھائی کھانا کھالو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی آئیے کہنے لگے کہ نہیں میں تو روزے سے ہوں کہا کہ اگر تم روزے سے ہو تو کھانا میں بھی نہیں کھاؤں گا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھانا نہ کھاؤ بھائی کی محبت نفلی روزہ تھا بھائی کے ساتھ شریک ہو گئے کھانا کھایا بی بی کو دیکھا عجی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو عام طور پر کپڑے پہنتی ہیں عورتیں کام کاج کے لیے کسی طرح کا کوئی سلیقہ نہیں کوئی زیب و زینت نہیں نہ بال کڑھے ہوئے ہیں نہ اچھے کپڑے ہیں نہ کسی طرح کا میکپ ہے پوچھا کیا بات ہے تم یہ مہلے کچھلے کپڑوں میں کیسے رہ رہی ہو اور کیوں آخر بجا کیا ہے انہوں نے عرض کیا تمہارے بھائی کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے بس اتنا ہی تعلق ہے وہ کما کے لیے آتے ہیں میں کھانا پکا دیتی ہوں کھا لیتے ہیں ہر دن تو روزہ رکھتے ہیں رات بر نماز پڑھتے ہیں میری ان کو کیا ضرورت ہے یہ سننا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا شاک لگا ان کا اچھا یہ بات ہے رات کو وہیں رکنے کا ارادہ کر لیا رک گئے بھائی رک گئے ہیں بہت خوشی حضرت عبد الدردہ کو نہیں معلوم ہے بھائی کس لیے رکے ہیں لیٹ گئے سوئے رات کا بھی ذرا سا حصہ گزرا ہے سوئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے دیکھا حضرت عبد الدردہ اٹھ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی نے کہا کہاں چلے کہاں نماز پڑھوں گا سو جاؤ ابھی بہت وقت باقی ہے پھر سو گئے تھوڑی دیر کے بعد رات کا آدھا حصہ گزر گیا پھر اٹھے کہاں جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے سو جاؤ ابھی نماز کے وقت نہیں ہوا پھر سو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے کہاں چلے نماز پڑھنے سو جاؤ رات کا تھوڑا حصہ تحجد کا وقت جب آیا باقی رہا اٹھایا اٹھو اب نماز پڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت عبد الدردہ رضی اللہ تعالی انہو کو رات گزارنے کا سلیقہ سکھایا بیوی کی اہمیت بتلائی اس کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی اور ان کو سمجھایا خبردار یہ جو طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے دن میں روضہ رکھنا راتور نماز پڑھنا اور بیوی کے حقوق کو ضائع کر دینا یہ دینداری نہیں ہے یہ دینداری نہیں ہے آج بھی اگر کوئی آدمی دینداری کے چکر میں اس طرح کی بے احتیاطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے یہ دینداری نہیں ہے بیوی کا حق ضائع کر دینا بچوں کا حق ضائع کر دینا ماں باپ کا حق ضائع کر دینا نماز میں لگے رہنا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے تمام کے حقوق ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ساتھ حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی بڑے جلیل قدر صحابی ہیں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں لیکن عبادت میں اتنا زیادہ منہمک ہیں کہ بیوی کا کوئی خیال نہیں ایک صحابی ان کے گھر گئے جا کر دیکھا ان کی بیوی یوں ہی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور بیوی ایسے رہ رہی ہے جیسے برسوں کی شادی ہو چکی ہے کسی طرح کا کوئی احتمام نہیں ایک خاتون ان کے گھر گئی انہوں نے یہ حالت دیکھی بیوی سے پوچھا بات کیا ہے دلان کیسے رہ رہی ہو کہا کیوں کیا ہوا کہا کہ تم مجھے لگ نہیں رہا کہ نارمل انداز میں زندگی گزار رہی ہو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے شہرے نامدار جو ہیں آج تک ہمارے بستر پہ نہیں آئے آج تک انہوں نے ہمارا حالچال نہیں پوچھا جو تعلق ایک مرد کا عورت سے عورت کا مرد سے بیوی کا شہر سے ہونا چاہیے وہ آج تک ہمارے درمیان اس سوار نہیں ہوا کیا کرتے ہیں یہ رات پر نماز پڑھتے ہیں رات پر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں دن بر روضہ رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی گئی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے یہ صحابی لوگ کیا کر رہے ہیں آپ نے بلایا حضرت عمر بلاس کو پوچھا عمر تمہارے معمولات کیا ہیں اللہ کے رسول ہر دن روضہ رکھتا ہوں رات کو نماز پڑھتا ہوں کہا ایسا مت کرو مہینے میں صرف تین دن روضہ رکھا کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے جواب میں کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اندر اور زیادہ طاقت ہے میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں تو آپ نے کہا کہ پھر ایسا کیا کرو کہ ایک دن روضہ رکھو اور دو دن افطار رکھا کرو کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا زیادہ کر سکتے ہو تو پھر ایسا کرو ایک دن روضہ رکھو اور ایک دن افطار کرو کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے زیادہ کر سکتا ہوں آپ نے کہا فرمایا اس سے زیادہ کرنا تمہارے لئے درست نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی فرمایا کہ یہ حضرت دعود علیہ السلام کی سنت ہے ایک دن روضہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا اس سے زیادہ کرنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے بہن فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے اس سے زیادہ بظاہر ہر دن روضہ رکھنا عبادت میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے تقویٰ پرہزگاری کا کیا ٹھیک آنا ہے ہر دن روضہ رکھتے ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ مناسب نہیں ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی منع کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے ہر دن روضہ رکھ لینا ہے ایک دن روضہ رکھو اور ایک دن افطار کرو بہت سارے بھائی ہمارے اس غلطی میں پڑ جاتے ہیں اسلام کے کسی ایک جز کو لے کر اس میں انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں بعض لوگ ہیں اسلام نے کاروبار کا بھی حکم دیا کاروبار میں لگ گئے تو باقی اور چیزوں کو انہوں نے فراموش کر دیا ماں باپ کے احترام میں لگے بیوی بچوں کو فراموش کر دیا ان تمام چیزوں میں اعتدال رکھنا میانا روی اختیار کرنا اور تمام کے حقوق بجاتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اسی میں بھلائی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے میں نہ بھلائی ہے نہ یہ نیکی ہے نہ تقوی ہے نہ پریزگاری ہے اسلام اپنے تمام اصول میں درمیانی راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے درمیانی راستہ اختیار کرو تمام کے حقوق پورے کرتے ہوئے چلو کسی ایک جز کو لے کر تمام دیگر اجزاء کو نظرانداز کر دینا یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے اور اس کے روشنی میں یہ غلط ہے نظرین ہم اپنے اس اپیسوٹ کی انتہا کو پہنچتے ہیں ہم نے آج کے اس بیان سے اتنا تو ضرور اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ اسلام کا راستہ رسول اکرم کا راستہ آپ کی سنت یہ ہے تمام معاملات میں درمیانی راستہ اختیار کریں محبت میں بھی عداوت میں بھی کھانے پینے میں بھی عبادات میں بھی اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی کسی ایک ناہیے میں انتہا پسندی کر کے دوسرے راہیوں کو نظرانداز کر دینا یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے اور اسی دعوت کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہی اصل کامیابی ہے آپ سے رخصت ہوتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئے ہدایات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ